اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے اور میں کریو بیٹھ کے پیچھے کی سفائی جو کہ بچے کچھ اس طرح سے حال کرتے ہیں گھر کا اور پیچھے سے ساری کلیننگ ہو چکی اب پوچھا لگانا ہے اور یہ دیکھیں میرے گھر کا حال پلنگ پورا اپنے ساتھ نہیں کلا میری راما لینے پڑھنی سے بڑا ہوتا ہوں گھر یہ ارفیا اپنے سوٹ کے لئے ارفیا رو رہی ہے جو کہ اس کا تو بیورز آدم نے دیکھا گھر کا یہ حال تھا پلنگ کے پیچھے ارفیا جو ہے نا وہ چپس وغیرہ جو بھی کھاتی اس کے ریم پر فیک دیتی ہے اور ابھی میں نے کر دیا گھر کو ساف ہم مجھے پوچھے لگانے اور مممہ اللہ کیوں بھی بہت اس کی پہلے آواز آتی دراؤ اور آنیا پہلے گھندی اور رکھی اس کا پانی رکھ دیا ہے ہم نے اب اس کو نائے نہیں کرائیں گے نا نو شلام کرو آنو کیسے ہو کیسے ہوں آپ آپ تو اچھی ہو آپ سب لوگ کیسے ہو کیسے ہوں اپنا خیال لگنا چلدی ہے جیدی آپ نے چلدی لگا اپنا بہت بہت خیال رکھیں اچھا چھا کھانا کھائیں چھا کھانا کھائیں باب 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 اللہ پاپ نہیں کھلا جا اللہ وہاں میرا بچہ باب 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 چلو باب باب یہ دیکھیں پھرے گھر ساپوڑ رہے سے پوچے ڈاغانے ہیں مجھے اس کے بعد میں کچن میں جاؤں گے بچوں کو کھلا کر ٹوشن چھوڑ کر آنگی اس کے بعد میں آج مناؤں گی چکن کرائی جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تو اس کی میں نے آج وینڈو بند کر دی کیونکہ بہت زیادہ سردی آرہی بچے بہت زیادہ چھنٹ سے بیزار ہو چکے ہیں تو ویورز میں ملتی ہوں کچھ دیر میں آپ سے بچوں کو دوشن چھوڑ کے آؤں گی اس کے بعد بناوں گی کڑائی اور پوچھے لگوں گی اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے بھی یہ ملتی ہوں میں کچھ دیر کے بعد تو ویورز میں آ چکی ہوں کچھن میں اور میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی تو یہ دیکھیں سارا میرے سمان نکال دیا ہے تین سے چار ٹیماتر ہے ایک ساشا کڑائی کا آدھا کلو چکن اور ہرا مسالہ گانیشن کے لیے ہری مرچ ہرا دنیا اور دہی اور دو پڑے سائز کی پیاز اور ایک لے لیا ہے میں نے پہن تو یہاں کرتے ہیں ہم آئل گرم آئل گرم ہو چکا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے پیاز پیاز ہو جائے گی میری تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیگنی براؤن تو اس میں نے چکن تو ویورز مجھے بنانی تھی ہومیٹ مسالے کی کڑائی جو کہ میں آپ سے بہت جلدی شیئر کروں گی آج میں پاس کچھ چیزیں نہیں تھی اویلیور اس وجہ سے میں نے آج ساشا ہی منگوا لیا کیونکہ کچھ مسالے نہیں تھے تو وہ بھی میں آپ سے جلد شیئر کروں گی گھر کے مسالے سے بھی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے کڑائی اور کڑائی میں میں نے پیاز ڈال دی ہے پیاز سے گری بھی اچھی بنتی ہے تو رائس کے ساتھ اگر خانی ہو تو پیاز اور دہی ڈالنے سے آج میری ہو چکی ہے ویورز براؤن تو اس میں ایڈ کر دوں گی میں چکن چکن اٹ کر دیئے اور چکن کو میں براؤن کر اس میں فرائے کر دوں گی پیاز کے ساتھ چکن فرائے ہو جائے گی اسی مہی میں ڈال دوں گی ہارا مسالہ اپنا جس میں ادرک لسان ہو ہری مرچے ہیں تو ویورز اس کا پانی بھی اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی اٹ کر دیا تھا تو پیاز جلدی فرائے ہو جاتی ہے آسانی سے اور تو ویورز یہاں میں فرائے کر رہی ہوں چکن اور پیاز اور اسی میں ہارا مسالہ بھی اٹ کروں گی تین چمچ میں نے لے لیا ہے ہارا مسالہ وہ بھی اٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو ہم فرائے کریں گے تو ویورز بچے جا چکے ہیں ٹوشن تو میں آرام سے ایڈیٹنگ کر لوں گی اور آرام سے اور ویورز تھوڑی سی پروبلم ہو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے صحیح سے ہر چیز دکھا پاؤں کیونکہ شوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک ہار سے شوٹ بھی کر رہی ہوں اور ایک ہار سے میں بنا رہی ہوں سالن کڑھائی تو یہ ہے ٹیمارٹر تو اب میں ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی اس میں اور تھوڑا سا بھون کے دھکن دھک دوں گی تاکہ سٹیم میں ٹیمارٹر اچھی طریقے سے ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے تو اب میں اس پہ لگا دوں گی دھکن دو منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو اب میں اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ دیکھوں گی ٹیمارٹر ابھی ہوئے نہیں ہے ویورز تو پھر میں اس کو تھوڑا سا ہلا کر تو ویورز یہ ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کڑھائی کا ساشے تو ویورز ہومیٹ مسائلے سے بھی اچھا بن جاتا ہے اور اگر آپ لوگ چاول کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح بنائیں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے کیونکہ مجھے چاول سے اچھی لگتی ہے کڑھائی تو ہم دو جہیں نہیں کھاتے ہیں بچے میرے نہیں کھاتے ہیں سالن وریر عرفیہ کھا لیتی ہے آئیزہ میری نہیں کھاتی تھی بڑی ہو گئی ابھی تک اس نے ایک بوٹیٹ چکن کی نہیں کھائی ہے تو تھوڑا اور مسائلہ دے گیا وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی تو ویورز وہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بہت اچھی بنے گی اور اسی سب کو بنانا آتی ہے ایسے نہیں کہ کسی کو نہیں آتی ہے اس کا دیکھیں بس ٹیمارٹر سالن نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہے اور ٹیمارٹر میرے اچھی طریقے سے نرم ہو گئے تو اب میں اس کو بھون لوں گی اچھی طریقے سے تو یہ میرا جو ہے بن چکا ہے اچھی طریقے سے مسائلہ تو پھر اس پر ایڈ کروں گی دہی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ دیر بعد کیونکہ میں اس کو ذرا سا بھون لوں دہی کے ساتھ بھی ہم اسے یہ اس کماری ہے فاس ٹرانسپیرنگ اس کو بناتے ہیں تو بہت زیادہ مزیکی بنتی ہے اور بہت زیادہ اچھی سے بنتی ہے تو اب میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاؤں گی کچھ دیر بعد تو آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا کام دیکھ لیتے ہیں گھر میں تو ویورس بچے جار چکے ہیں ٹوشن اور سالن میں نے بنا لیا ہے اب پک رہے ہیں آپ کو ڈیش آٹ کر کے میں دکھاؤں گی اور دیکھے گھر کا سارا کام ہو چکا ہے اور بچے بہت زیادہ مشکل سچاتے ہیں ویورس بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور ہانیا جو ہے وہ میری دوست کے پاس ہے اس کے بغین نہیں لیتی پتہ نہیں اب شادی اس کی ہو جائے گی تو وہ کیسے رہے گی اس سے تھوڑ تھوڑ دن میں اس کو یاد آتی ہے اپنی آپی کہ مجھے آپی بولتی ہے اسے مجھے آپی کے پاس جانا آئے تو ابھی میں اس کو وہیں چھوڑ دیا ہے میں نے ابھی کھیل رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے مجھے وہاں جانا ہے اس کو نلا کر کپرے بپرے چینج کر آئے بچوں کو میں نے بیگی کھلا دی ہے اور بچے بھی جو ہے وہ ٹوشن جا چکے ہیں بہت زیادہ مشکل سے جاتے ہیں آپ لوگ کے بچے اس طرح جاتے ہیں اور میرا بند رہا ہے تو رگرز آپ کی میرا سارا کام ہو چکا ہے آج تھوڑے سے رائز بنا لوں گی میں کیونکہ میں نے اس میں پیاز بھی اٹ کی ہے رائز کے ساتھ اگر کھانا ہوتا ہے تو پیاز تھوڑا سا تھوڑی سی پیاز سوری میں اٹ کر دیتی ہوں تاکہ گریبی ہو تو چاول میں آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ چاول سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بچے بھی رائز کھاتے ہیں میرے چاول اور آرفیا بھی کھا لے گی کیونکہ آرفیا کو بہت زیادہ اسے سالان پسند ہے میورس تو میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بتاؤں گی ابھی جیسے ہی ریڈی ہو جائے گی کڑھائی تو کڑھائی میں تھوڑی سی پیاز اٹ کرنا اگر آپ کو رائز کے ساتھ کھانی ہے تو گریبی اچھی بن جاتی ہے تھوڑی دھائی بھی اٹ کر دی میں نے آپ لوگ پوری ریسپی دیکھ لیں کیونکہ میں نے پوری ریسپی آپ لوگ کو دی ہے اور کل جو میں نے آلو کی کتری بنائی تھی وہ بھی پڑی ہوئی ہے میں دو جے نہیں ہے ہم کیونکہ میرے بچے سالان نہیں کھاتے بہت مشکل سے آرفیا کھاتی ہے آئیزہ تو بالکل ہی نہیں کھاتی تو تو بیورس میں آپ کو آجا ڈش آف کر کے دکھاتی ہوں آتے ہیں چلتے ہیں ہم کچھن میں کچھ اس طرح سے اور دیکھو بغیر ارسا بچے لے کے بہتے کل بہت زیر سردی تھی اور آج اپنی سردی نہیں ہے دوسرے روم میں بھی دیکھئے برس تو آج میں نے کرسیاں کچھ اس طرح سے کر دیئے اور یہاں میں ہی کرسیاں استعمال نہیں کرتی کیونکہ گر چھوڑے ہیں بچے پھر یہاں وہاں گھسیرتے ہیں اور پھر آواز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آئی ویورس سالن کو کٹھتے ہیں ہمیں دیش آؤ اور دکھاتی ہوں میں آپ کو فائنل لک تو ویورس ابھی میں کچھن میں سے دیکھ کر آرہی ہوں تو سالن ریڈی نہیں ہوا ابھی تک تھوڑا سا کوک ہونا باقی ہے تو پھر میں آپ کو تھوڑ دیر میں ہی دکھاؤں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرے بلوگ اچھے لگتے ہوں گے اور آپ لوگ پلیس میرے چینل کو اسی طرح پیار دیں سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ویورس اور یہ آگہ فیرہ آئیزہ کا ٹیڈی بڑھا ہے میں نے چھپا دیئے تھے ٹیڈی تو یہ کیوٹ سا ٹیڈی ہے اس کا کیونکہ کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم پر نہیں یہ گھر میں نہیں رکھنے چاہیے بچے نہیں مانتے زید کرتے تو اس لیے میں نے ان کو چھپا دیا تھا اور پھر بچوں نے دیکھ لیا تو بچوں نے نکال دیا تو میں مغرب کے ٹائم پر ان پر کپڑا ڈال دیتی ہوں تو آنیا نے فیر بھی نہیں ڈالنی دیا آج مجھے آنیا بہت سارا زید کری کہ دو مجھے میں کھیلوں گی ممہ تو اسے کھیلتی ہے اس کو اپنا منہ بناتی ہے کہتی ہے منہ چلو میں آپ کو جیسے میں اپنی آنیا کو جس طرح سے میں اس کو بتاتی ہوں آج جوہانی میں آپ کو شاور کر دوں آپ کو نیلا دوں تو اس طرح یہ اس کو منہ کہتی ہے بہت پیار کرتی ہے اس سے اور اس کو فیر نلاتی ہے کپڑے چینگر میں ایک اس کی ویڈیو بناو وہ کھیل رہی تھی پر اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ماما موبائل لے کر آرہی ہے تو بچے اکثر یہی کرتے ہیں کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں سف سف سے کبھی تو بھی میں اس پہ کیونکہ آرفیاں وہ زید پہ چڑ جاتی ہے تو میں اس کو آرفیاں بناتی ہوں اس کو ڈھانٹی ہوں تو وہ زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو یہ بچوں کی باتیں ہیں چلتی رہیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرے بلوگ اچھے رکھتے ہوں گے پلیز سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو ویورس آلن تو میرے ابھی تک ریڈی نہیں ہوا تو ویورس میں نے آپ کو اپنی سسلن کا فائنل لک بتا دیا ہے تو آپ لوگ پلیز کمنٹ میں بتانا مجھے کہ کیسی بنی مزے کی تھی یا نہیں تھی تو پیاز اگر ہم ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ ہو جاتی اس کی گریوی تو رائس کے ساتھ بھی آرام سے کھا سکتے چاول بول دو رائس بول دو ہم اپنی اولو زبان میں تو چاولی کہتے ہیں اور رائس تو پتہ ہے آپ لوگ کو ہماری کومی زبان نہیں ہے تو ویورز آپ لوگ کو میت کرتی ہوں کہ میرے یہ ویورگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آج کا بہت زیادہ لمبا نہیں ہے تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو اسی طرح پیار دو گے اور لائک کروگے سسکرائب کروگے شیئر کروگے اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں گے ویورز تو ملتی ہوں میں اگلے ویورگ میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ فیز ویورز اپنا بہت زیادہ خیال کریں کیونکہ ویدر بار بار چینج ہو رہا ہے کبھی کس طرح ہو جاتا ہے آج کوئی سردی نہیں ہے آج کل بہت زیادہ سردی تھی بچے تو بیٹ کو ہی نہیں چھوڑ رہے تھے دیکھو بلائن کی ڈوگ اگر سب نکال دن دن بچے کل بستر میں سوئ ہوئے تھے ٹوشن بھی نہیں گئے اور آج تھوڑی سی گھنمی بھی لگ رہی ہے تو پاکستان میں ویدر چینج ہوتے رہتے ہیں یہاں کوئی سردی اب جب بچوں کی ویکیشن چھوٹیاں پڑ چکی ہیں تو سردیاں جو نہیں ہیں اور جیسے سکول سنبھالا ان کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل میرے لئے تو بہت مشکل ہے کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ زدی ہیں اور زیادہ میری عرفیہ زدی ہے ویورز تو آج کب لوگ میرا یہ تک تھا تو اپنا بہت زیادہ خیال کریں اپنے بچوں کا بھی خود خیال کریں اور بچوں کو پیار دیں میرے بچے بہت زیادہ زدی ہیں تو بلیز ویورز ان کے لئے دعا کریں کہ اچھے ہو جائیں میری بیٹی بیچ عرفیہ بہت زیادہ زیادہ کرتی مجھے اس کو کنٹرول نہیں کرنا تا بہت مشکل سے کنٹرول اور ویورز شوٹ کرتی تو کبھی کچھ خیال کرنا اوکی